سلام علیکم تو اپلائی کرنے کے لئے سمپلی فرسٹ آفال آپ نے کیا لکھنا ہے ایف بی آئی ایس ای اس کو آپ نے انٹر دبانا ہے انٹر دبانے کے بعد کیا لکھنا ہے یہاں پہ ویلکم ٹو ایف بی آئی ایس ای کا لنک ہے اس پہ آپ نے ایک مردبہ کلک کرنا ہے تو آپ نے کچھ بھی کرنا ہے اب یہ آپ کو لٹیسٹ نیوز کی اپڈیٹس آٹومیٹکلی دے دے گا اب سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ فرسٹ ون لنک پہ آپ نے کلک کرنا ہے اپلیکشن فار فار ویکن پوزیشن کرنی سمپلی اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد اگر آپ کولج کی لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر پر کلک کر کے آپ کولج کی لسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں otherwise آپ نے اس کے بعد ڈالوڈ چلان کے اس طرح کرنا ہے یہاں پہ second one linک ہے آپ کھا ڈالوڈ فی چلان آپ نیجی سمپلی اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جو بھی student جو بھی اپلائی کرے گا وہ یہاں پہ اپنا اسی نمبر فاسٹ آفار لکھے گا ٹھیک ہے جی یہاں پہ مصاد کے طور پر یہ شناعت کارڈ ہے اس کو آپ نے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد دیکھیں جی ریکارڈ ڈاٹ فونڈ ہے کیونکہ میں نے ابھی اپلائی نہیں کی اب ہم سمپلی فاسٹ آفار اس پہ اپلائی کرتے ہیں اپلائی کرنے کے لئے اگر میں اس کو ویب سٹ پہ بیک چلا جاؤ تو یہاں پہ نیو اپلیکیشن پہ اپنے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جی جیسے آپ نیو اپلیکیشن پہ کلک کریں گے تو یہ فارم آپ کے پاس اپن ہو جائے گا دیکھیں جی پرٹیکی کولرز آپ دی اپلیکنٹ فار دی پوسٹ آف ای ایس ٹی بی ایس فورٹین جس کا سکیل ہے فورٹین اب اسی فارم کو آپ نے سممیٹ کرنا ہے کس طرح کریں گے فرسٹ ون ہے آپ کا نیم یہاں پہ اپنا نیم لکھنا ہے سیکنڈ ون آپ نے اپنے فالوے صاحب کا نیم چکہ ایس ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہاں پہ اپنا ایکٹیویڈیڈ اپنے ای میل دینا ہے چھیکی جو آپ کا ای میل ہوگا وہی آپ نے ای میل پروائیڈ کرنا ہے یہ جو پوسٹ ہے یہ فیڈرل بورڈ کی پوسٹ ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہاں پہ اپنا cnc اپنا بتانا ہے ٹھیک ہے جی آپ کا cnc جو 8 دیجٹ پہ مشکل ہوگا وہ یہاں پہ لکھنا ہے پھر آپ نے یہاں پہ کونٹاکٹ نمبر لکھنے ہیں کس طرح لکھنے ہیں نیچے آپ کو فرمیٹ بھی نظر آر ہوگا آپ نے کنٹری کوڈ سے سٹارٹ کرنے یہ دیکھیں اس کے بعد یہاں پہ اپنی ڈیٹ اپ برتے بتانے فسٹ وان ہے منت سیکڈ وان ہوگا ہے ڈے اس کے بعد آپ نے ایئرز بتانے کے کونس سال ہے اس کے بعد یہاں پہ میریٹ لسٹیٹس بتانے یہاں پہ دیکھیں جی سنگل اور میریٹ دونوں اپلے کر سکتے ہیں وہ سیلٹ کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ریلیجن منشن کرنا ہے کہ آپ کا ریلیجن کونس ہے اس کے بعد یہاں پہ ایریا او ڈو میسل بتانے یہاں پہ دیکھیں جی ہر سوبے کا الگ کوٹ ہے تو میں پنجاب سے اپلے کر رہا ہوں تو پنجاب سیلٹ کروں گا اس کے بعد یہاں پہ اگر کوئی مجھے موضوع یہ کر رہا ہے تو میں یس کر دوں آدھر ویس کو کو نو پہ کلئ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھوں گے بیالوجی سبجیکٹ کے لئے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دیکھ دی یہ جو میں نے بیالوجی سبجیکٹ کیا تو بیالوجی کی جس سکول میں بھی ویکنٹ پوسٹ ہوں گی تو یہاں پہ اس کے تمام تر جو سکولز ہوں گے یہاں پہ اوپن ہو جائیں گے اب میں سمپلی جو بھی آپ نے کالج یا سکولز سیلیکشن کرنی ہے اگر آپ اس کو سرچ کرنا چاہیں تو آپ بروز بھی کر سکتے ہیں کس بھی بروزر پہ جیسے کہ یہ بروزر اب بھی میں استعمال کر رہا ہوں تو اسی بروزر پہ بھی آپ اس سکول کی انفرم پیشے لے سکتے ہیں تو میں یہاں پہ سمپلی اسلام آباد کے لئے پلے کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میں نے اپنا صوبہ سیلیک کرنے پھر اپنا دسٹکٹ مینشن کرنے اس کے بعد میں سیٹی مینشن کروں گا یہاں پہ دیکھیں جیسے کہ میں موزفرگر سی بلاؤنگ کرتا ہوں تو یہاں موزفرگر کی تمام تر تحصیلیں آجاتی ہیں تو میری ایلی پور ایلی پور سیلیک کروں گا اس کے بعد یہاں پہ آجاتا ہے پوسٹل ایڈرس آپ نے یہاں پہ پوسٹل ایڈرس دینا ہے جو آپ کا سی ای 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 سی میں موجود ہے وہی دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے یہ آپ کا ٹیچنگ ایسپیریینس اگر آپ کا کوئی ہے تو بتانا ہے آدھر ویز آپ نے سکپ کر دینا ہے اگر آپ کا گورنمنٹ کا ایک سال دو سال کا ای وہ میں بھی صن کرنا ہے موزفر کر نا ہے جیسے کہ ہے اگر آپ کو کچھ بھی نہیں ہے تو جیزیہ ہے ایک ambças کے بعد لیے دینا ہے اس کے بعد اگر آپ گورنمنٹ آرڈی جاب كرفتل رہ رہے ہیں پھر دنیا لی کرنا ہے تو آپ نے ا کرنی ہوگی اگر نہیں کر رہے تو اپنے نو پہ کلک کرنے ہیں اس کے بعد آجاتا ہے جی آپ کا اکیڈمی کوالیفکیشن اب یہاں پہ اکیڈمی کوالیفکیشن اپنے میٹرک سے ہائر تک جانا ہے جتنی کوالیفکیشن ہی ہوں گی آپ نے یہاں پہ ایڈ کر دے فاسٹ اول میٹرک ہے یہاں پہ میں لکھوں گا میٹرک کا رزالٹ ڈکلی ایڈیڈ جیسے کہ میری میٹرک فار اگزمپل میں دیتا ہوں پندرہ ٹھیک ہے جی ون دوہزار سولہ یہ میری میٹرک ہوگی بیالوجی فیزیکس کیمسٹری میجر ہوتے ہیں وہ لکھوں گا ٹھیک ہے جی بیالوجی کیمسٹری فیزیکس اینڈ میتھ آپ نے میجر سبیکٹ لکھنا ہے پھر اس کی پرسنٹیج بتانی ہے آپ نے اس کے بعد آپ نے بورڈ بتانی ہے جیسے کہ فار اگزمپل باعث دی جگہا ہوگیا سیم اسی طرح سے آپ نے اگین اسی طرح سے یہ ایڈ کرنا ہے دوہزار اٹھارہ ہو گیا ایف ایسی کا جو اس کے میجر سبیکٹوز ہیں اگر میری پری میڈیکل ہے تو فیزیکس کیمسٹری بائیو ہوگی اس کے بعد یہاں پہ پرسنٹیج میں نے بتانی ہے ایٹی پرسنٹ ہے جیتنی پرسنٹ ہے فار اگزمپل یہاں پہ آپ نے پرسنٹیج ساتھ میں منشن کر دینا ہے ٹھیک ہے جیتنے پرسنٹیج آپ کے بن رہے ہیں اس کے بعد بورڈ میرا سیم ہے تو وہی کاپی کر کے در پیسٹ کر دوں گا اس کے بعد بی ایس فور ایرز وہ ڈیٹیل بتانی ہے دوہزار بائیس اس کے بعد آپ نے اس کا بتانا ہے کہ بی ایس کس میں ہے کیمسٹری میں ہے میری میں بیالوں میں پری کر رہا ہوں تو میں یہاں بھی بیالوجی منشن کروں گا اس کے بعد اگر سی جی پی آپ نے منشن کرنی ہے تری پائنٹ فائیو اگر اس کا فار میڈ دیکھنا چاہتے تو نیچے فار میڈ بھی دیا ہے ٹھیک ہے جی تری پوائنٹ فائیو سی جی پی اے اس کے بعد یونیورسٹی آئیو بی بھاول پر جو میری یونیورسٹی فار ایرز ام پر ہے جو جس کی بھی یونیورسٹی ہوگی وہ یہاں پر منشن کرے گا اس کے بعد اگر آپ کے ایم ایس ایم پھر پی ایز دیا ہے تو وہ منشن کر دینا ہے تو اس کو سکپ کر گئے یہاں پر اپنی ایمیج اپلوڈ کرنی ہے جس کا میکسیمم سائز آپ کا ہونا چاہیے ون ایم بی ٹھیک ہے جی یہاں پہ چوز فائل پہ کلک کریں گے اس کے بعد فار ایس ایم پر یہ میری ایمیج ہے ٹھیک ہے یہ اس ایمیج ہے اس کو میں نے سیلیٹ کر دیا اس کے بعد آپ نے ہائیس ٹو ہائیس ٹوائیسٹ کوالیفیکیشن کی ڈگری جو ہوگی وہ یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے اپلوڈ کرنے کے بعد سمپل سمیٹ پہ کلک کریں گے فار ایس اپل میں یہاں پہ سمیٹ پہ کلک پہ جاتا ہوں کیونکہ میں اگر اس کو سکرین شرٹ بنا سکوں تو اس کے بعد یہاں پہ اپلیکیشن ہے اس جگہ پہ میں بیک پہ جاتا ہوں اب میں آپ کو اس کا چلان دکھاتا ہوں کہ آپ نے چلان پھر کس طرح ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگر آپ آٹومیٹکلی یہاں پہ ڈاؤنلوڈ چلان پہ کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی ڈاؤنلوڈ چلان پہ اپشن ہو جائے گا اب جیسی آپ نے اس پہ کلک کر رہا تو یہاں پہ دیکھیں جو میرا چلان ہے یہاں پہ آٹومیٹکلی مجھے بھی لگیا اگر آپ اس وقت اس کو چلان کو نہیں ڈاؤنلوڈ کرتے تو آپ اگین مین ویڈ سائٹ پہ جا کے بھی اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے تو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سمپلی یہ طریقہ ہے اس میں اپلیک کرنے کا تو آپ نے سمپلی یہاں پہ دیکھیں اس کی تمام طور میں چلان پہ کرنے کی انسٹرکشن مغیرہ بھی آپ کو یہاں پہ دی گئی ہیں تو یہ ہے اس میں اپلیک کرنے کا طریقہ اگر آپ اس میں اپلیک کرنا چاہتے ہیں تو فلی تو اسی طرح سے آپ اپلیک کر سکتے ہیں آدھر اس کی میں اگر آپ کو ڈیٹیلز بتاتا چلوں اس کی جوبز کی ٹھیک ہے جی اس کی انسٹرکشن کی یہاں پہ یہ پوسٹ ہے ایلیمنٹری سکول ٹیچر میل اس میں بہت میل اینڈ فی میل دونوں اپلیک کر سکتے ہیں اس کی ٹوٹل نمبر آپ جو پوسٹ ہیں دو سو سنتیس پوسٹ ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیں جی آپ کو بہت سے سٹوڈنٹ پھر بعد میں پوچھتے ہیں کہ یار اپلائی کر دیا ہم اس کے ڈاکومنٹ فاروارڈ مطلب کہ پوسٹ کر رہے ہیں ہارڈ کو پر سینڈ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو سب فاروارڈ کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں آپ نے سیمپلی صرف آلائن اپلیکشن کرنی ہے اور ہم نے چلان پی کر کے اپنے پاس راکھ لینا ہے ٹھیک ہے جی اس کے پاس اس کی لاسٹ اپلائی اٹھارہ مارچ دوہزر چوبیس ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی انفرمیشن ہوگی ڈیٹ یا ایمینی ہوگی یا کوئی ٹیسٹ ڈیٹ ہوگی آپ کو ایس ایمیس یا ایمیل کو تھرو انفارم کر دیا جائے گا ٹھیک ہے جی اس کے پاس آپ کے پاس جو شارٹ بھی کہا جا سکتا ہے ایمیل کو تھرو بھی کہا جا سکتا ہے میسج کو تھرو بھی کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہ چیزیں اپنی ویریفائی کر کر رکھنی ہے کیا چیزیں آپ کے اٹسٹڈ کوپیز آپ تمام طرح جو ڈاکومنٹس ہوں گے آپ نے اچی سی سے اور ای بی سی سے بی فور انٹرویو سیلیکشن پروسس آپ نے یہ تمام طرح ڈاکومنٹ آلریڈی ویریفائی کروال لینے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس میں اپلے کرنے کا طریقہ اگر آپ کسی بھی پوسٹ پہ آپ اپلے کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے اپلے کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیشن اینڈیک سٹوڈیو میں ترتے کے لئے